اسلام علیکم دوستو میں ہوں زبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل موٹیویشنل تھائٹس بات کریں کہ نکامیہ کامیابی کے لیے کیوں ضروری ہیں آپ بھی نکامی کا شکار ہیں اور آپ بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو انڈ تک لازمی دیکھیں دوستو نکامی ایک ایسا لفظ ہے جو ہر انسان کے لیے ناپسندیدہ اور ناقابل قبول ہے نکامی کے ساتھ ہمیں نکامی کا خوف بھی ہوتا ہے نکامی ہر انسان کی زندگی کا حصہ ہے یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ کامیابی کے لیے ہمیں نکام ہونا پڑے گا اگر ہم نکام نہیں ہوگے تو ہم کامیابی حاصل نہیں کہہ سکتے نکامی کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے بہت زکار ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم نکامی کو برداشت نہیں کرتے اور نکامی کے بعد ہم حمد آ جاتے ہیں اور شرم محسوس کرتے ہیں بلکہ ہمیں اس وقت اپنا زاویہ نظر تبدیل کرنا چاہیے اور اس نکامی کو کامیابی کی طرف لے کے جانا چاہیے کامیابی تصور کرنا چاہیے اس دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں وہ نکامی کے بعد کامیاب ہوئے ہیں جتنی بھی عظیم حصی ہیں جتنے بھی کامیاب ترین لوگ ہیں وہ نکام ہونے کے بعد کامیاب ہوئے ہیں ہم مثالتیں ایڈیسن کی ایڈیسن نے جب بلہ بنایا آپ کو کیا لگتا ہے اس نے پہلی کوشش میں بلہ بنا لیا تھا نہیں اس نے 9999 دفعہ کوشش کی تھی پھر جا کے وہ بلہ بنا پایا تھا بلہ کو روشن کر پایا تھا کسی نے اسے پوچھا کہ آپ نے اتنی کوششیں کی آپ ایوز نہیں ہوئے اس نے کہاں بالکل بھی نہیں بلکہ میں نے اتنے طریقے اجاز کیے کہ جن سے بلہ روشن نہیں ہو سکتا تو اگر اس وقت ایڈیسن ہمت ہار جاتا تو آج پوری دنیا روشن نہ ہوتی جب نکامیوں کی اہمیت بتا رہے ہوتے ہیں تو اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ نکامی کیوں ضروری ہے تو تب ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ نکامی کی بہت ساری وجوہات ہیں سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ کامیابی کے لیے نکامی اگر ضروری نہ ہوتی تو ہر انسان کامیاب ہوتا اور اگر ہر انسان کامیاب ہوتا تو کامیابی کی جو خوشی کا احساس ہے وہ ختم ہو جاتا دوسری وجہ کہ ہر وہ چیز جو سخت محنت کے بعد حاصل کی گئی ہو اس کی قدر ہوتی ہے اس کی قیمت ہوتی ہے ہمارے ٹیچر جب آج کل کے سٹوڈنٹس کی ہمت کو بڑھانے کے لیے کہتے ہیں کہ بیٹا اب کامیاب ہوگے اب آگے بڑھ پاؤگے تو وہ کیا کہتے ہیں سر آپ تو مزاگ کر رہے ہیں ہم تو آگے بڑی نہیں پا سکتے ہم تو آگے نکل ہی نہیں سکتے ہماری زندگی تو نکامیوں سے بھری ہوئی ہے ہم کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں نہیں سر ایسا ہو ہی نہیں سکتا ایسا possible ہی نہیں ہے پھر ان کو بتانا پڑتا ہے کہ جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں وہ نکام ہونے کے بعد کامیاب ہوئے اور اگر ہم نے کامیاب ہونے ہیں اور اگر ہم نے اپنی نکامی کو کامیابی میں بدلنا ہے تو اس کے لیے میں سب سے پہلے اپنے فیلئر کو ایکسیکٹ کرنا پڑے گا ہمیں یہ ایکسیکٹ کرنا پڑے گا کہ ہم فیل ہوئے ہیں ہم اپنے فیلئر کے لیے دوسروں کو ذمہ دار نہیں ڈہر آسکتے ہمیں خود کو ذمہ دار ہونا پڑے گا اور ہمیں یہ جاننا پڑے گا کہ ہم کیوں فیل ہوئے ہم بار بار وہ ہی کام تو نہیں کر رہے جس کی وجہ سے ہم فیل ہو رہے ہیں میں بتانا یہاں پہ یہ چاہتا ہوں کہ پائیدار کامیاب بھی وہ کامیابی ہے جو نکامیوں کے بعد مل دیا ہے اور انسان ہمیشہ اس کامیابی کی قدر بھی کرتا ہے مسلمان ہونے کی حسیت سے ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے انہا مال اسری یسرا بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے تو میں بتانا یہاں پہ یہ چاہ رہا ہوں کہ ناکامیوں سے گبرانا نہیں ہے ناکامیوں کا ڈٹ کر سامنا کرنا ہے تو میں دیکھتا ہوں اب کیسے کامیاب نہیں ہوتے اب کیسے زندگی میں آگے نہیں بڑھتے تو دوستو جو میں بتانا چاہ رہا ہوں جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بولیں تاکہ میری اقلی ویڈیو جب آئے تو وہ آپ تک پہنچ سکے جزاک اللہ موسیقی